میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی فرمایا کہ مستقبل میں قیامت تک ہر نئی جنریشن میں میرے دین کے متوالے ضرور ہوں گے کبھی بھی میرا دین اس کی سرزمین بنجر نہیں ہوگی پانچ نہیں ہوگی کہ اس دین کا نام لینے والی کوئی نہ ہو یہ سرکار خبر دیکھے گئے لہذا جو کوئی جتنا زور لگا لے یہ مٹ جائیں گے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا ہر نئی جنریشن میں اس علم اپنے علم کی طرف شارع کیا اپنی دین اپنی شریعت کی طرف ادولوہو جو آدل ہوں گے عملی بھی آدل ہوں گے اعتقادی بھی آدل ہوں گے فیلی بھی آدل ہوں گے یعنی مطلقا پڑھنے کو سرکار نے نہیں لیا پڑھا ہوا ہوگا اور ساتھ سننی بھی ہوگا چونکہ جو عقیدے میں نڈنی مارے گا تو پھر آدل کیسے ہوگا وہ توہید کا عقیدہ ہو رسالت کا عقیدہ ہو اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہو بلایت کے بارے میں ہو ان سب میں وہ صحیح علقیدہ ہوگا یہ شرط بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے ساتھ لگائی کہ میرے ہر دور میں ایسے وارث پیدا ہوں گے اب آج کے موضوع کے لحاظ سے اگلی الفاظ ہے وہ وارث کیا کریں گے جو میرا وارث ہر دور میں جو ہوں گے میرے وہ رسا وہ تین کام کریں گے اور وہ تینوں کام ہیں صلح قلیت کا رد کرنا تو ہم تو کرتے ہیں کہ سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ پڑھنا ہے جس نے پڑھ کے پھر آگے ڈیوٹی دینی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ڈیوٹیاں لگائیں تین ڈیوٹیاں سب سے پہلے فرما ینفون عنہ تحریف الغالین ہر زمانے میں جو میرے ورسا ہوں گے وہ دین سے کاٹ کے سائٹ پہ کریں گے کس چیز کو جو غالی لوگ تحریف کریں گے تحریف الغالین ہر زمانے میں اب زمنر سرکار بتا گئے کہ تحریف ہونی ہے یہ دندہ کچھ لوگوں نے کرنا ہے تحریف ہے دین بدلنا غیر دین کو دین بنانا ایک طرف غیر دین کو دین بنانے والے ہوں گے تو مقابلے میں میرا وارث ہوگا وہ کیا کرے گا وہ لوگوں کو ایک ایک چیز نکال کے بتائے گا کہ یہ اصل دین ہے اور یہ تحریف ہو چکی ہے یہ اصل حوالہ ہے یہ لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے اب سلح کلی کہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو سرکار فرماتے ہیں کہ بد عقیدہ کی ایسی تیسی کرو ہر ہر غالی نے جو غلوب کیا ہے اس کی ڈیوٹی سرکار لگا رہے ہیں گمد خضرہ میں دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ غالیوں نے ایسا کیا تو میرے بورا صاحب وہ ایسا کام کریں اب سلح کلی کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے سارے سچے ہیں سب ٹھیک ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں ایک ٹھیک ہے وہ دین برحق اور یقیناً غالی وہ واردات کر گئے ہیں لیکن میرا وارث وہ بدلہ لے گا اور پھر وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ مُبْتِل ایک ہوتا ہے باطل یہ ہے مُبْتِل یعنی باطل کام کرنے والا حدیثیں گھڑنے والا اپنی طرف سے غلط فتوے دینے والا فتوہ فروشی کرنے والا مُبْتِل تو ایسا ہونا تھا سرکار نے خبر دی کہ ایسا ہوگا تو پھر فرمایا کہ جو میرے وہ رساہ ہوں گے وہ یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے دین میرا قیامت تک سے ہی جائے گا اور دھاندلی تب رکے گی جب صلح کلیت نہیں ہوگی صلح کلیت کا تو مطلب ہے کہ جو کوئی کرتا کرتا پھرے لکڑ حضم پتر حضم سب ٹھیک ہے لیکن سرکار فرماتا ہے سب ٹھیک نہیں ہے میرے دین میں جن لوگوں نے تحریف کی میرے غلام اس تحریف کا بدلہ لیں گے اور جن لوگوں نے باطل پرستی سے انتحال کیا انتحال المبتلین یعنی ہیلہ سازی کی باطل پرستوں نے فرمایا ان کے خلاف بھی میرے وارث جہاں وہ کھڑے ہوں گے وہ صلح کلیت نہیں بنیں گے کہ دین کی علماء ربانی بھی ٹھیک ہے ادھر باطل پرست بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ غالی بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا بدلہ لیں گے تیسرے نمبر پر وَتَعْوِيلَ الْجَاہِلِينَ یہ مطن کے لفظ ہے يَنْفُونَ عَنْهُ تَحریفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ وَتَعْوِيلَ الْجَاہِلِينَ وَمَا جو میرے کارکن ہوں گے اس زمانے میں جب ایسا انتشار امت میں آئے گا کہ کہیں تحریف ہو رہی ہے کہیں باطل پرستی سے ہلہ سازی ہو رہی ہے اور کہیں جاہل لوگ تاویلیں کر رہے ہیں یہ تین بڑے شعبے ہیں دین پر حملوں کے اور یہ اندرونی سطح سے ہیں سارے غالی بھی کلمہ پڑھتا ہے ہلہ ساز بھی کلمہ پڑھتا ہے اور جاہل بھی کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے اسلام کی شدری کے نیچے ہیں اور حملہ بھی کر رہے ہیں اور ادھر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہو سرکار فرماتے ہیں کہ ان سے بدلہ لو تاویل الجاہلین تاویل الجاہلین تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی ہجار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی اسی کے اندر وہ حکمران جو دین بدل کے اپنا بنا کے پیش کرتے ہیں اور انتحال المبدلین اللہ سازہ تحر القادری جیسے غامدی جیسے اور تاویل الجاہلین یہ ہے انپڑ سجادہ نشین جو تقاضہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہی دین مانا جائے بیسے انپڑ ہونا اتنا جرم نہیں انپڑ ہو کے پھر یہ ڈیمانڈ کرنا کہ میں ہوں حضرت صاحب میں ہوں سجادہ نشین میں جو کہہ رہا ہوں فلان آیت کا وہ مطلب مانو میں جو کہہ رہا ہوں فلان حدیث ویسے سمجھو سرکار نے فرما معاف ان کو بھی نہیں کرنا کہ جاہل ہونے کی وجہ سے خرابی کر رہے ہیں پڑھ نہیں سکے تو کم از کم پڑھے ہوئوں کی باتی مان لیں خود پڑھ نہیں سکے تو پھر کم از کم چپ تو بیٹھیں پھر شریعت میں بگار کیوں پیدا کرتے ہیں پھر گدیوں پہ بیٹھ کے قرآن و سنت کے خلاف کیوں بولتے ہیں اور پھر جو غلط تعویلیں کرتے ہیں ان کو منوانے پہ کیوں موسے رہیں ہمارا بولا ہوا مانا جائے کیوں ہمارے دس لاکھ مرید ہیں وہ مرید ہونا اور بات ہے حق جاننا اور بات ہے کسی ایسے عظیم مرد کی گدی پہ بیٹھنا کہ جس کے ہزاروں لاکھوں مرید ہو یہ اور بات ہے اور حق جاننا اور بیان کرنا یہ اور بات ہے اب میرے آقا علیہ السلام نے تو آپ نے وارث کو ہر طرف ہی ٹکرا دیا اب وہ وارث کیسا ہے جو کہتا ہے میری سب سے صلح کوئی صلحہ کلیوں کی آخری پدی آخری ہاتھی مجھے اس بات کا جواب دے کہ جو کچھ لسی بنا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حدیث پر عمل کیسے کر سکیں گے جو آستانے میں بیٹھ کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو مدرسہ میں بیٹھ کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو کوئی تنظیم بنا کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو حکومت کی اندر بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو باہر بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو ملک میں بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو بیرون ملک کافروں کی گود میں بیٹھ کے بگاڑ رہا دین اس کو بھی سلام تو پھر یہ چیز کس چیز کا وارث ہے اگر اس نے سب سے صلح کر کے بیٹھنا ہے تو پھر سرکار نے تو ڈیوٹی اور لگائی ہے یہ کیسے آپ نے آپ کو نعب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے ممبر اور محراب کا وارث قرار دے رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں یہ کہتی ہیں کہ صلح کلیت کا اپریشن کرو یہ کہتی ہے کہ صلح کلیت کا جنازہ نکالو اور صلح کلیت کے جو سور میں ہیں ان کو نکیل ڈالو کہ یہ دین کی فصلیں اجار رہے ہیں صرف اپنی دوستیاں ربھانے کے لیے صرف یہ چند لکموں کے لیے بعض مسجدوں کی کمیٹیوں کے بندے خود سنی ہوتے ہیں لیکن ان کے رشتہ دار غلط عقیدے والے ہوتے ہیں تو وہ خطیب کو مجبور کرتے ہیں نہیں نہیں چونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں کاروباری پارٹنر ایسے ہوتے ہیں پھر کچھ پیروں کے داماد بہنوئی خود ایسے ہرے یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ بیان کرنے والے پھر یہ پدیاں صلح کلیت کی تانے دیتی ہیں کہ یہ اپنا دندہ چلانے کے لیے کر رہے ہیں بے غیرتوں یہ سرکار کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں دندے تم چڑا رہے ہو کبھی کسی کی پلیٹیں چاٹتے ہو کبھی کسی کے کندھوں پہ جا بیٹھتے ہو کسی کی گود میں اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں اور ادھر یہ کام مشکل بڑا ہے اور مشکل کام کو نہ کرنے والا اگر نہ کر سکے تو کم مز کم بک بک تو نہ کرے اب دین کی حفاظت مقدم ہے دین کی حفاظت مقدم ہے اگر وہ دین کی حفاظت شما بننے سے ہو تو پھر بھی کرو دیکھنے اگر دین کی حفاظت کیلئے شولہ بننا پڑے تو پھر بنو اور نہ بن پاؤ تو پھر اس پر اعتراض تو نہ کرو ظلم تو یہ ہے اب ہماری تقریروں پر کئی مراکز میں کئی اداروں میں پابندیاں ہیں طلباء پر کہ مت سننا کہ سننگے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے حضرت صاحب تو کسی اور کھاتے میں لگے ہوئے ہیں اور دین کچھ اور چاہتا ہے ہمارے پابندیاں لگا کر کیا نکالو گے کال اللہ کو موں کیا دکھانا ہے رب زلجلال کو بھی تو جواب دینا ہے